روحانی مولد چینل تو ناظرین دروت پاک کے اس وظیفہ کو جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الروحیمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی مولد چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ معزز خواتین و حضرات درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں قرآن پاک میں دیا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مفہوم اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بجا کرو ناظرین درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ہمیں تعلیم فرمایا ہے اور درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے اور بہت ہی زیادہ باعث برکت بھی اور میں جو آج آپ کو درود پاک کا عمل بتا رہا ہوں وہ عمل درود ابراہیم کے متعلق ہے درود ابراہیمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا بیش بہا تخفہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا ہے ان کے بدلے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ خاندان ابراہیم کے حق میں پانچوں نمازوں میں دعا کیا کرو اور اس دعا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کے صورت میں دیان فرمایا ہے یہ درود پاک تمام درودوں میں افضل درود ہے کیونکہ اس درود پاک کے الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے ہے اس لحاظ سے آج ہم آپ کو درود ابراہیمی کا انمول عمل بتائیں گے آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی ہر حاجت آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا جیسے کہ کاروبار میں برکت کے لیے ترقی کے لیے شادی کی رکاور کے لیے بچوں اور بچیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اچھے رشتے کے لیے نیاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی جگڑا رہتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے شوہر اگر بے راہ رہوی کا شکار ہو کر دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہو تو اس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے گریلو افراد میں اتفاق اور محبت کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے لا علاج پچیدہ امراض کے خاتم کے لیے ہمیشہ تندرستی کے لیے خوشحالی کے لیے اس کے علاوہ بھی درود پاک کے اس عمل کو کرنے کے بے شمار فیدے ہیں درود پاک کے اس عمل کو کرنے سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی اس عمل کو جمعہ رات کے دن سے شروع کیا جائے گا بہتر ہے کہ اس عمل کو رات کے پرسکون اور تنہائی کے لمحات میں کیا جائے درود پاک کے اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی الگ الگ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرپ نہ کرے آپ تنہائی میں پرسکون حالت میں اس درود پاک کے عمل کو کرے دنیاوں نے عمل نہ تو کوئی آپ سے بات کرے اور نہ ہی آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے درود پا کے اس عمل کو کیسے کرنا ہے روزانہ آپ نے ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر عمل کرنا ہے درود ابراہیمی کے اس عمل کو کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجی گا باوزو حالت میں قبلہ رخ مسلح کے اوپر بیٹھ کر آپ کا جو بھی مقصد ہو جو بھی حاجت ہو اس کو ذہن میں رکھیں اور پہلے دن اول آخر درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں اور درمیان میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دس بار پڑھیں اور دوسرے دن درود ابراہیمی بارہ بار پڑھا جائے گا اور درمیان میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بیس بار تیسے دن درود ابراہیمی تیرہ بار پڑھا جائے گا اور درمیان میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس بار پڑھا جائے گا چوتھے دن درود ابراہیمی چودہ بار پڑھا جائے گا اور درمیان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس بار پانچمے دن درودِ ابراہیمی پندرہ بار پڑھا جائے گا اور درمیان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچاس بار پڑھا جائے گا چھٹے دن درودِ ابراہیمی سولہ بار پڑھا جائے گا اور درمیان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساٹھ بار پڑھا جائے گا ساتمے دن درودِ ابراہیمی سترہ بار پڑھا جائے گا اور درمیان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر بار پڑھا جائے گا آٹھ میں دن درودِ ابراہیمی اٹھارہ بار پڑھا جائے گا اور درمیان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بار پڑھا جائے گا نمہ دن درودِ ابراہیمی اول آخر انیس بار پڑھا جائے گا درمیان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوے بار پڑھا جائے گا دس میں دن درودِ ابراہیمی بیس بار پڑھا جائے گا اور درمیان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو بار پڑھا جائے گا جانو دن یعنی کہ آخری دن درودِ ابراہیمی اول آخر اکیس بار پڑھا جائے گا اور درمیان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سو دس بار پڑھا جائے گا اسی طرح بتائے گے طریقے کے مطابق آپ نے درودِ ابراہیمی کے اس عمل کو کرنا ہے اپنے مقصد کو اپنی خواہش کو جو بھی آپ کی تمنہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تنہائی میں پڑھنا ہے اس عمل کو پڑھتے ہوئے وقت اور جگہ کا خاص خیار رکھیں انشاءاللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے نہ صرف آپ کے گھر بار میں برکتیں ہوں گی آپ کی آخرت بہتر ہوگی گھر میں رحمتیں ہوں گی آپ کا ہر کام بننا سمرنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی جو بھی خواہش جو بھی تمنہ جو بھی حاجت ہوگی چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو گیارہ دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کے فائدے اور بہتری کے لیے بنائی گئی ہے لہذا اس ویڈیو میں بتائے گے عمل سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے صدقہ جاریہ کے نیت سے اس عمل کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایندہ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے روحانی مولد چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گئے نمبر پر ورس کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھیے گا اللہ حافظ